مشکہ اور سنینہ دونوں جڑوہ بہنیں ہوتی ہیں سنینہ ہمیشہ اپنی بہن مشکہ سے جلتی رہتی ہے کیونکہ مشکہ نین نقش، چالچلن، پڑھائی لکھائی اور باقی سارے کاموں میں سنینہ سے اول تھی جس کے چلتے سبھی طرف مشکہ کی بہت تعریف ہوتی ہے اور سنینہ کی برائی ہوتی ہے مشکہ کی شادی ایک بڑے امیر خاندان کے لڑکے ستائے ہوتی ہے مشکہ کے ماتا پتہ، للیتا اور آشتوش ہوتے ہیں مشکہ بیٹی، تُو سچ میں بہت بھاکیشالی ہے جو تجھے اتنا اچھا پتی مل رہا ہے بس اپنے سسرال میں اپنی ذمہ داریوں کو بکھو بھی نپھانا بیٹی تیرے بعد یہ سردر سنینہ ہے ہمارے پیچھے اس چھیٹ کو صرف تُو ہی سنبھال پاتی ہے پاپا، سردر کر رہا ہے تو بام لگا لو مجھ پر الزام مت دو، میں تو سب کو بری ہی لگتی ہوں سنینہ گصہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے مشکہ اور اس کا پتی راج یہ دونوں شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے مشکہ گھنٹو تک رسوئے میں ٹیلی فون ہاتھ میں لیے راج سے باتیں کرتی رہتی نہیں، میں اس ڈائین کی شادی راج سے نہیں ہونے دوں گی ممی پاپا، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا بچپن سے مجھ میں اور مشکہ میں بھید بھاو کرتے آئے ہیں آپ لوگ ایک کو ہاتھ تو دوسرے کو لاد اور اب مشکہ کی شادی ایک امیر گھر آنے کے لڑکے سے اور مجھے لٹکا دیں گے کسی بھی شرابی کی گلے میں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی سنینہ اب شادی کو جیسے تیسے کر کے دوڑنے کی یوشنہ بناتی ہے اور شادی کے ایک دن پہلے ممی پاپا، مشکہ، آئیم سوری میری فرینڈ کے چاچا مر گئے ہیں اسے میری ضرورت ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں لیکن سنینہ، رک تو جا سنینہ چلی جاتی ہے لیکن اصل میں سنینہ تو وہی ہوتی ہے وہ رات میں مشکہ کو کٹنیپ کرواتی ہے اور اسے ایک خوفیہ جگہ پر کٹنیپ کر کے رکھ دیتی ہے اب تو سڑیاں ہاں پہ اور میں تیرا روپ لے کر رات سے شادی کروں گی راج کو تو لگے گا کہ میں اس کی مشکہ ہی ہوں لیکن کوئی یہ راز نہیں جان پائے گا کہ میں سنینہ ہوں اور اصلی مشکہ کو تو یہاں کیرت کر کے رکھا ہوا ہے سنینہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب وہ شادی میں مشکہ جیسی بن کے آتی ہے اور راج سے شادی کر لیتی ہے کسی کو ایس بات کی بھنک بھی نہیں پڑتی اور سب کو ایسا لگتا ہے کہ سنینہ اپنی سہیلی کے آن گئی ہوئی ہے اور منڈب میں تو مشکہ ہی ہے سنینہ مشکہ بن کر راہ سے شادی کر لیتی ہے شادی کی پہلی راہ او لالا او لالا او لالا او لالا او لالا تو ہے میری فینٹسی ارے مشکہ ڈالنگ فانیلی انتظار کی کھڑیاں آج ختم ہوئی گئیں ہاں راج میں بھی اس پل کا بے سبریس انتظار کر رہی تھی ارے ارے یہ کیا تمہاری آواز تھوڑی بدلی بدلی کیوں لگ رہی ہے اور تم مجھے راج کہہ کر کب سے پکارنا لگی ارے تم تو مجھے جانوں کہتی ہو نا میری جانے من او سوری وہ شادی کی تھکاوٹ کے کارن ہی ایسا ہو رہا ہے شاید اوکے تو پھر نیکی اور پوچھ پوچھ سنینہ اور راج ایک ساتھ رومینس کرنے جاتے اس سے پہلے ہی سنینہ کھرناڈیا مارت ہوئے سو جاتی ہے سنینہ راج سے رتی بھر بھی پیار نہیں کرتی تھی اس نے تو بس راج کے پیسوں کے لیے اس سے شادی کی ہوتی ہے سنینہ سچرال میں شان و شاکت سے رہتی ہے ساس چمپا کلی کہتی ہے یہ لو مشکہ بہو اس بڑے سے صندوق میں سارے پشتینی اور خان نانی زیورات ہیں اب یہ سب تمہارے ہوئے او مہ گاڈ واؤ تینک یو سو مجھ ساسو ماں سنینہ جوش جوش میں چمپا کلی کو گلے لگانے کی جگہ اسے لککہ مار کر گرا دیتی ہے سنینہ کو جیسے زندگی جینی تھی ویسے ہی زندگی وہ جی بھی رہی تھی اب بس راز سے پروپرٹی کا پورا حصہ اپنے نام کروانا ہے وہی میرا مشن ہے بس اس گھدے کے رومینسے تھوڑا بچنا ہوگا جب دیکھو رومینس کرنے لگ جاتا ہے چوئنگم کی طرح چپکنے لگتا ہے ارے مشکہ ڈالنگ یہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ ساڑی لے کے آیا ہوں ارے اس میں تم بہت سندر لگو گی واؤ واؤ ٹھینکس راج لیکن تمہیں یہ ملے گی ایک شرط پر تمہیں مجھے گال پر کس دینی ہوگی او نو میں نے برش نہیں کیا ہے تم یہ ساڑی دے دو میں آتی ہوں برش کر کے سنینہ راج سے ساڑی چھین کر وہاں سے جیسے تیسے کٹ لے کیا پھر اگلے دن گھر میں پتا چلتا ہے راج کا بزنس ٹھوک کیا ہے اور اب ان سب کو گریبوں کی بستی میں جا کر رہنا پڑے گا واؤ نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نے راج سے پیسو کے لیے شادی کی ہے اور اب وہ کنگال ہو گیا تو میں تو بری طرح ہی فس گئی تب ہی وہاں ہاتھ میں ہاتھ پکڑے مشکہ اور راج آتے ہیں کیوں سنینہ لگانا چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا تمہیں کل جب تم اپنے گنڈوں سے فون پر بات کر رہی تھی نا تب میں نے سب کچھ سن لیا تھا اور مجھے تمہاری سچائی بھی پتا چل گئی تھی اور یہ ہیرو اپنی ہیروین کو بچانے کے لیے نکل پڑا تبھی کے تبھی اب تمہارا کھیل ختم ہوا سنینہ آخر میں اس طرح سے پیار کی جیت ہوتی ہے اور سنینہ سر پھٹکتی رہ جاتی ہے موسیقی موسیقی